اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ بلکو خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بیانے جا رہے ہیں وہ ہے بیف کباب بیف کا جہاں میں نے منس لے لیا ہے اس کو کیمہ کروا لیا ہے تقریباً یہ ہے ون این ہاف کیجی اس کے علاوہ میں نے لیے دال آپ کی مرضی آپ زیادہ ڈالنا چاہیں آپ زیادہ کر لیں ون کیجی ہاف کیجی جتنا آپ چاہیں آپ کو سیوٹیبل لگ لے اس کے علاوہ لسل ندرک کو جو ہے پیس لیا ہے سارے ثابت گرہ مسالہ ہم اس میں ایڈ کریں گ اور اس کے علاوہ یہ سارے مسالے ایڈ کریں گے نمک ہے حلدی ہے دھنگیا پاوڈر گرہ مسالہ پیسا ہوا کالے مرچ پیسی ہوئی اور لال مرچ یہ سب آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں آپ نے جتنا آپ کا میٹیریل ہوگا اس حساب سے اور جس طرح کی مرچیں یا نمک آپ پسند کرتے ہیں بلکل ویسے ہی اور ثابت گرہ مسالے میں جو ہے میں نے ثابت لال مرچ کالے مرچ دارچینی زیرا لونگ اور بڑی الائچی لیے تو یہ بس ہمارے انگریڈینٹس ہیں تو اب ہم اس کی میکنگ سٹارٹ کرتے ہیں اب اس کی میکنگ جو ہے وہ بہت سمپل سی ہے آپ نے سارے انگریڈینٹس اس میں ایڈ کر دینے ہیں سب سے پہلے میں نے اس میں کیمہ ڈال دی ہے کیمہ ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں دال کو واش کر کے رکھ دینا ہے بہت سرور کرنی ہے ایک دفعہ اس کو ساف کر لیے نہ کوئی سٹونز ہو رہا ہاں کچھ بھی ہو اور پھر اس کے بعد اس کو واش کر کے اس میں ایڈ کر دینا ہے یہ جی ہم نے اس میں دال ایڈ کر دی ہے اس کو میں تھوڑا مکس کر لیتی ہوں اس کے بعد جو لسل اندرک میں نے پیس لیا تھا اس کو ایڈ کر دیں گے سارا ہی ایڈ کر دیں آپ نے یہ میٹیریل میں سب سے بنا رہی ہوں کہ آپ زیادہ سارے بنا کے فریز کر دیں تاکہ کوئی مہمان ہو رہا ہوں تو آپ لوگ کو کوئی تنگی نہ ہو بچے جیسے بہت شوق سے کھاتے ہیں تو ایک ہی دفعہ بندہ بنا کے فریز کر سکتا ہے پھر یہ سابت گرم مسالہ سارے ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس سارے مسالے ہیں یہ ہم نے ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے بس اس کے بعد آپ نے اس میں پانی ڈال کے اس کو جانا ٹائم دے دیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کا کیونکہ دال گلے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا کیمہ جو ہے وہ درہ جلدی ہو جاتا ہے یہ آپ نے چیک کر لینا کہ آپ کو کتنا پانی چاہیے میں اس میں تھوڑا اور ایڈ کروں گی بس ٹھیک ہے اس طرح سے ہو کہ جو دال اور کیمہ ہے وہ اس میں اچھی طرح سے ڈپ ہو جائے اوکے جی تو یہ میٹیریل جو بلکل ریڈی ہے اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے اگر میٹیریل تھوڑا آپ کا ڈرائی ہو گیا تو آپ اس میں ایک انڈا توڑ کے ڈال سکتے ہیں انڈا ڈال کے آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں اگر آپ کا میٹیریل تھوڑا سا ڈرائی ہے یا سخت سادہ ہے تو یہ کہ وہ انڈے سے بائنڈنگ جو ہے وہ اچھی سی ہو جائے گی یہ دیکھیں فیلحال مجھے جتنے کباب ریکوائر تھے میں نے اتنے بنا لیا ہے اور میں ان کو فرائے کرنے لگی ہوں جس کے لیے میں نے گھنڈا پھینٹ لیا ہے اور یہ لیفٹ آور مکشر جو ہے آپ اس کو کباب بنا کے رکھ دیں اور آپ فریز کرتے ہیں جتنے مجھے ٹائم کے لیے رکھ دیں اس سے آپ لوگ کے لیے آسانی ہو جائے گی کوئی مہمان مگا رہا ہے یا بچوں نے کچھ کھانا ہو تو آپ کے کباب جو ہیں وہ آرڈی بنے ہو گے اب یہ یہ ایک کی کوٹنگ کر لیتے ہیں آئیل میں نے گھرم ہمینے کے لیے رکھا ہوا تھا اب ہم اس کو فرائے کرتے ہیں اچھے تریڑا اس پر ایک کی کوٹنگ کر لیتے ہیں آئیل میں نے خاص ہے بھی اتنا دادہ گھرم نہیں ہوا ہم ثوڑی سی آنچ اس کی تیز سے گھر لیتے ہیں اب جب یہ آواز آنا شروع ہو گئی اس کا مطلب ہے کہ آئیل آپ کا صحیح سے گھرم ہو چکا ہے تو آپ اس میں ون بائی ون سارے کباب شامی کباب جو ہے رکھتے ہیں اچھا اس کو شامی کباب کیوں کہتے ہیں ان کو بتائے بھئی اوکی جی تو میلے آج کی رسپی تیار ہے جو تھی شامی کباب اور یہ بیف من سے میں نے بنایا تھے بہت سمپل سی رسپی ہے بس اس کو تھوڑا سے کھو کھونے میں تائم لگتا ہے ایک بات جب میں آپ لوگو بتانا بھول گی تھی کہ جب میں اس کو گرائنڈ کرنے لگتی تو میں نے اس میں گرین چلیز بھی ایٹ کی تھی آپ کی مرضیہ کو زیادہ سپائسی چاہیے تو آپ زیادہ ایٹ کر لیں امید کرتی ہوں آپ لوگو آج کی رسپی پسند آئی ہوگی اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں کومنٹ سیکشن میں بتائیں کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائے کہ آپ لوگو آج کی رسپی کیسی لگی اور ویڈیو کو لائک کر دیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ